بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم مالا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوخات ہے دولت رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں پسند نہیں جب ہر شخص آپ کو برا لگنے لگے تو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نخاب ہٹا دیتا ہے زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اتمنان رکھنا کیونکہ عزت اور زلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزیں کبھی مت بھولنا اللہ کو اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہے تاکہ ہمیں بہتر چیز مل سکے ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی عذیتوں کو جاننے والا ہے غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اقل سمجھ اخلاق ذہانت اور شخشیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے انسان بھی بہت عجیب ہے نفرت کے اظہار میں تاکر نہیں کرتا اور محبت کو چھپاتا پھرتا ہے اور محبت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے اور محبت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے اور محبت کی خپشک ی略 کپگاہ